میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں بہت لوگ تو مجھے بھی سجاؤ دیتے ہیں تم بھی یار آ جاؤ نا اسی سسٹم میں میں آپ کو بینہ نام کے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے بی سیوں آفر آ چکے ہیں کہ ہم تم کو ایم پی بناتے ہیں نا یہاں سے ٹکٹ لے لو تم بھی آ جاؤ نا اس میں راج سبھا سے لے لو لوگ سبھا سے لے لو تمہاری چوئس کی ٹکٹ لے لو میں پوچھتا ہوں پھر کیا اس نے کہا کہیں سے بھی جیت جاؤ گے تمہارے لیے کیا مشکل ہے اور وہ آفر یہی دیتے ہیں آ جاؤ تم بھی لوٹو اس کو ہم لوٹ رہے ہیں تم بھی لوٹو اور وہ لوگ پتہ ہیں مجھے کیا سمجھاتے ہیں وہ گئتے ہیں تم کیوں پریشان ہو رہے ہو ویارت میں کیوں چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے وہ تو مجھے اتنی بڑی فیلوسفی سمجھاتے ہیں جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہوگا تم ویارت کیوں چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے لگو نہ لوٹنے میں تم بھی ہاں بہت بڑی فیلوسفی سمجھاتے ہیں اور شری کرشن کا نام لے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہہ رہے بھگوان شری کرشن نے کہا ہے بھگوت گیتہ میں کہا ہے کیوں ویارت پریشان ہوتے ہو کیوں چنتہ کرتے ہو کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے لٹ رہا ہے لٹنے دو آگے لٹے گا اور بھی لٹے گا اچھا ہوگا تو ایسی فیلوسفی کے ماننے والے بہت پاکھنڈی لوگ ہیں اس دیش میں کچھ سفید کپڑوں میں ہیں کچھ بھگوے کپڑوں میں ہیں ہاں بڑے بڑے لٹے رہے ہیں میں آپ کو ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں یہ کٹھور بات ہے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں بھگوے کپڑوں میں جو ایک ایک شہر سے دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ ددس کروڑوں لوٹ لے جاتے ہیں کوئی رام کتھا کہہ کے کوئی کرشن کتھا کہہ کے کوئی کتھا کہہ کے اور پھر اس پیسے کو بیاج پہ چلاتے ہیں ایسے حرامی لوگ میں نے دیکھے ہیں میری آفو سے بیاج پہ چلاتے ہیں اس پیسے بازار میں ان کا پیسہ بیاج پہ گھومتا ہے آپ سے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آرتی اتارتے ہیں آپ ان کے چرنوں کا پانی دھو کے پیتے ہیں اور ان کی آرتی کی تھالی میں آپ ڈالتے ہیں وہ کروڑوں روپے لے کے جاتے ہیں رام کی کتھا کہتے ہیں رام کے ون گمن کا ورنن کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کا ورنن کرتے ہیں اور ایسے دکھ کا ورنن ڈھل 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 آسو بہتے ہیں ان کے آنکھ سے میں نے دیکھا ہے رام کے دکھوں کا ورنن کرتے ہیں رام کو کتنا کشت ہوا کتنا دکھ ہوا ننگے پاؤں چلے ایسے ہوا ویسے ہوا اور اس ورنن میں آپ بھی روتے ہیں وہ بھی روتے ہیں لیکن یہ سارا کھیل ائر کنڈیشنڈ منچ پہ چلتا رام کے دکھوں کا ورنن کرنے کے لیے ائر کنڈیشنڈ منچ لگتا ہے ائر کنڈیشنڈ کار لگتی ہے ائر کنڈیشنڈ گھر لگتا ہے ائر کنڈیشنڈ چارٹڈ فلائٹ لگتی ہے تب رام کے دکھوں کا ورنن ہوتا ہے اور ایک ایک شہر سے دد دس کروڑ بیس بیس کروڑ پچاس پچاس کروڑ لوٹتے ہیں آپ انہیں پوچھ کہتے ہیں میں ان کو چھوٹا روبرٹ کلائب کہتا ہوں تو نیتائی نہیں لوٹ رہے ہیں ادھکاری بھی نہیں لوٹ رہے ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں اور لوٹی نہیں رہے ہیں میرے جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیوں ہم بیرت چنتہ کرتے تھے کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے تم تو یہ کنٹھی مالا لے لو رام 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 رادے 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 باس اور کچھ نہیں تمہارا کلیان دیش کا کلیان رادے 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 رام رام بس ہو گیا ایسے لوگ ہم کو نکمہ بنا رہے ہیں آلسی بنا رہے ہیں پرمو پرمادی بنا رہے ہیں کمزور بنا رہے ہیں فیلے ہوئے ہیں پورے دیش میں تو ایک تو یہ ہے راستہ کہ تم کیا چنتہ کرتے ہو جو ہو رہا اچھا ہو رہا آگے بھی ہوگا اور اچھا ہوگا تو تم بھی لگ جاؤ اسی لوٹ میں اور ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ تھوڑا کٹھن ہے کٹھو رہے ہیں وہ بھگت سنگھ والا راستہ ہے اوہدھم سنگھ والا راستہ ہے چندر شیکر والا راستہ ہے آشفاک اللہ والا راستہ ہے مہتما گاندی کا راستہ ہے لوکمانی تلک کا راستہ ہے اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انگریج لوٹ رہے ہیں تو اس لوٹ کو بند کرانا ہے اور انگریجوں کو بھارت سے مار کے بھگانا ہے